رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المغلومین واللعنت الدائمت الباقیت على آدائه مجمعین من الآن الى يوم الدین اما بعد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا صلوات بنجے محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کیا سکھاتی ہے سنوان سے سلسلے گفتگو جاری ہے اور سارا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا دین سکھاتی ہے دینداری سکھاتی ہے کربلا وہ سکھاتی ہے جسے سکھانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آیت ہیں جس کے سکھانے کے لیے اللہ نے اپنی آلہ ترین مخلوق کے آلہ ترین لوگوں کو ذمہ دار بنا جو گئے جاتا اور وہ تھا دین دین سمجھنا دین اپنانا اور دین پر باقی رہنا کربلا دین پر آنا بھی سکھاتی ہے کربلا دین پر چلنا بھی سکھاتی ہے کربلا دین پر جینا بھی سکھاتی ہے کربلا دین پر مرنا بھی سکھاتی ہے کربلا بتاتی ہے کہ ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے کربلا سکھاتی ہے کہ باطل کے آگے سر جھکانا نہیں ہے چاہے سر کٹانا پڑ جائے کربلا بتاتی ہے کربلا بتاتی ہے کربلا بتاتی ہے کہ آج دشمانان دین سب سے پہلا حملہ جو کرتے ہیں وہ دین والوں سے ان کے دین کے سعودے کا حملہ کرتے ہیں امامے والوں کے پاس آتے ہیں آپ امامہ کتنے میں بیچیں گے خالی ایک تصویر ہم کھچوا دیں وزیر آدم کے ساتھ تو آپ کا امامہ ہمیں مل جائے گا کہ نہیں خالی ہم ایک پہنچ آپ کی کرا دیں کہ دو چار سفارشیں آپ کے سن لیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے کہ نہیں شیروانی والے کے بعد ہی پہنچتا ہے آپ کتنے کے ہیں انجمن والے کے بعد ہی پہنچتا ہے آپ کی مدد ہمیں کیسے حاصل ہوگی وہ ہمیں خریدنے آتا ہے پیسے سے اقتدار سے اور درہ کے بھی کربلا تینوں باتیں سکھاتی ہے کہ ان کربلا والوں کے پاس نہ آؤ پیسے سے وہ بکتا ہے جو ابن ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے اقتدار کے حوالے وہ اپنے آپ کو کرتا ہے جو ہر کو نہیں پہچانتا دباؤ میں وہ آتا ہے جو مسلم ابن عقیل جیسے یقتعو تنہا مجاہد کو نہ جانتا ہو دربار میں آ کے بھی کہا جائے زخمی اور مجروح حالت میں کہ امیر کو سلام کر تو جواب میں مسلم ابن عقیل کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا امیر نہیں ہے میرا امیر تو مکہ ہے کربلا سکھاتی ہے کہ تمہارے لیے سب سے قیمتی تمہاری آخرت ہے کربلا سکھاتی ہے کہ تمہاری آخرت سے بہت دادہ قیمتی چیز کا نام ہے اللہ کی رضا کربلا سکھاتی ہے کہ رضا لینے کے لیے جو دینا پڑے دے دو سر کی چادر دینا پڑے دے دو رضا ملے گوت کے پالے دینا پڑے دے دو رضا ملے کربلا سکھاتی ہے کہ کسی بھی حالت میں تمہارے کنبے کا سربراہ اگر دین کی راہ پہ چل پڑا ہے میں اپنی بیٹیوں سے اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اگر تمہارے گھر کا سربراہ دین کی راہ میں قربانیاں دینے چل پڑا ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا اس کے لیے مددگار بننا چاہے وہ چھوٹی سے بچی سکینہ ہو چاہے چاہنے والی بہن زینب ہو کوئی ان میں سے حسین کے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بنا ہے مددگار بنے ہیں کربلا ہماری ہر فیملی کو سکھاتی ہے نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے اگر تمہارا بیٹا بھی چلا جائے تو اس کی مدد نہ کرنا اور جس سے تمہاری دشمنی ہے اگر وہ بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی مخالفت نہ کرنا اگر ہم کربلا والے ہیں تو پھر ہم اچھے کام کرنے والوں کی مدد کریں گے حسد کا شکار ہوگے اس کے خلاص شکایت کرنے نہیں جائیں گے کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہارے پاس جب نعمت ہائے آخرت کی امید لگی ہے تو دنیا کی ان زوال پانے والی آخرت کی لا زوال نعمتوں کے سامنے دنیا کی ان زوال پانے والی نعمتوں کے پیچھے اپنا ایمان مت بچو جب تمہارے پاس ہر وہ دروازہ کھلا ہے کہ جس دروازے کے آگے سب سے پہلے رحمت کھڑی ہوئی ہے تو پھر راتوں کے سناٹے میں اس دروازے پہ جا کے اپنی بھیگ مانگو کیوں حکام کے دروازے پہ جا کے اپنے کو بے آبرو کرتے ہو کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سب چلا جائے مگر ایمار نہ جانے پائے میں روز اس لیے دور آتا ہوں کہ کب کون سی بات دل سے نکل کی کسی دل میں جگہ بنا لے کربلا میں نے پچھلے سال اسی ممبر سے حسینی سماج کی تشکیل کیسے ہو اس موضوع پہ گفتگو کی تھی اسی کربلای اور حسینی سماج کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اور پوری دنیا کی ہر فرد کو کربلای بنانے کے لیے میں نے اتنے دن سے جنایا یہ کسی مذہب کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا میں یہ انسانی طرز زندگی کی بات کر رہا ہوں میں کربلای ہونے کا مطلب ہے دوسروں کے کام آنے والا کربلای ہونے کا مطلب یہ ہے کمزوروں کی مدد کرنے والا کربلای ہونے کا مطلب یہ ہے مظلوموں کے ساتھ دینے والا کربلہ ہی ہونے کے مطلب یہ ہے ظالم کے کہ ظلم کو برداشت نہ کرنے والا کربلہ سکھاتی ہے ظلم پر چپ من بیٹھو چاہے ظلم تمہارے اوپر ہو رہا ہو چاہے ظلم کسی اور پر ہو رہا ہو ہمیں کربلہ یہ سکھاتی ہے اللہ نے اس کربلہ کو میں نے بار بار ایک نفس کا جو شاید نامناسب بھی ہو کہ جیسے ہمارے بچوں کو ٹھیکے لگتے ہیں تو بیچ بیچ میں بوسٹر لگتے ہیں یہ کربلہ ہمارا سالانہ بوسٹر ہے جب دین کا لہو جب دین کا جذبہ لہو میں ٹھنڈا ہونے لگے تو یہ کربلہ آ کے ہمیں جگہ دیتی ہے یہ آشورہ آ کے ہمیں جوہ سال بنا دیتا ہے یہ محرم آ کے ہمیں جوہ مرد بنا دیتا ہے ہماری بھول کو یاد داشت سے بدل دیتا ہے ہماری غفلت کو ہوشمندی سے بدل دیتا ہے ہمارے ذمہ داریوں سے دوری ہونے کو ذمہ دار انسان بنا دیتا ہے ہمیں دوسروں کے حق چھیننے کی طرح لگ جانے کو اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کے حق کی حفاظت کرنے پہ لگا دیتا ہے یا اللہ کی طرف سے انتظام ہے اسے بھولنے نہ پاؤ اور یہ الہی انتظام ان تمام جگہوں پر ہوا ہے جہاں مالک نے دین کی حفاظت اور دین کی بقا کے لیے ضروری سمجھا ہے کہ یہ واقعہ ہو بھی اور یہ رہے بھی میں پاس ان تذکروں کے لیے جو وقت ہے ان میں زیادہ تفصیل سے بات کرنے گنجائش نہیں ہوتی مگر میں اشاروں میں مجلسی مجمع سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ دسمن تھا جو دین میں ٹھانے پہ لگا تھا اور دین کسے جوڑنے والی ہر چیز کو چھپانے پہ لگا تھا اور آج تک لگا ہے یہ ہر سال سعودی عرب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان جگہوں کو جو دور نبی کا فیزیکل ثبوت ہے ان کو کیوں مٹایا جا رہا ہے کیوں مزار گرا دیئے گئے کیوں وہ ساری مسجدیں توڑ دی گئیں کیوں وہ محلے بنی حاشم پورا اجار دیا گئے میں اپنی آنکھوں سے محلے بنی حاشم وہ قدیم محلے بنی حاشم دیکھا ہے جو اپنی اوریجنل شکل میں تھا آج وہ غائب ہے کیوں وہ جگہیں جہاں اہل بیت کی فضیلت کا کوئی تذکرہ اُس جگہ سے منصوب تھا اُسے سڑک سے بدل لیا گیا اُسے باتھروم سے بدل لیا گیا اُسے لائبریری سے بدل لیا گیا پوری دنیا میں ابھی گلف میں خریج میں جائی ہے ابو زبیم میں نے دیکھا جو ہماری مسجد ہے مسجد زہرہ اُسی کے پاس ایک چھوٹا سے محلہ ہے کچھے مکان ہے وہ اُسے محفوظ کر لیا گیا ہے اُس کے دیوار وغیرہ بنا کے اُسے محفوظ کیا گیا ہے کہ وہ اسی شکل میں باقی رہے کیا ہے معلوم ہوا جو یہاں کے حکام ہیں اُن کے جو بزرگوں کے گھر تھے اُن کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کو نہ بھولیں اور اُن کے کلچر کو اُن کے رہائش کو دیکھتے رہے اور ہماری اندگی میں اُن کا اثر پڑتا رہے تو اگر دنیا میں یہ فطرت ہے دنیا میں ہر جگہ جو کوئی بہت بڑا گزر جا ہمارے ہاں مہاتمہ گانڈی کے انتقال ہوا قوم کو انہوں نے غلامی سے ناجات دلائی تھی آزادی کی راہ دکھائی تھی عدالت کی راہ دکھائی تھی تو مہاتمہ گانڈی کے انتقال کے بعد اُن کی ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھ لیا گیا اُن کا چشمہ اُن کی جو چپلیں اُن کا کرگاہ جو چیز بھی اُن سے دنیا میں ہوتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو وہ یادے تازہ ہوتی رہتی اس کو دیکھ کے اور دوسرے ثبوت رہتا ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے واقعہ ہے دیکھیں اگر مہاتمہ گانڈی کی سب چیزیں رکھی ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مہاتمہ گانڈی کوئی نہیں تھے لیکن اگر لاکھوں ہزاروں سال کے بعد ان میں سے کچھ نہ ہو تو کوئی آکے انکار بھی کر بیٹھے گا نہیں کہانی گڑی تم لوگوں نے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور ہو رہا آپ دیکھئے کربلا کو بھی ایک ملعون نے مت کہا تھا کربلا کو بھی کہانی کہنے کی ہمت پڑ گئی مگر ہمت پڑنے سے کچھ نہیں ہوتا جس کی حفاظت اللہ کے لئے اسے کوئی نہیں کر سکتا لیکن دشمن کی ایک سادش یہ ہے کہ آثار مٹائے جائیں آثار مٹائے جائیں مدینہ منورہ مکہ جہاں جہاں لابتے ہیں سب صاف کر دی گئی دنیا میں رکھے جاتے ہیں آثار ہمارے ہاں مٹائے جا رہے ہیں اور پھر میں وہی ارز کروں ابھی چند برس پہلے کئی برس سے مجھے حج کی توفیق حاصل نہیں ہوئی دعا کریں کہ جس میری لغزی سے اور غلطی سے اللہ نے مجھے حج سے محروم کیا ہے اس لغزی سے غلطی طرف میں متوجہ ہو جاؤ اور میں اس سے توبہ کر لوں تاکہ اللہ مجھے پھر اپنے گھر پہ حج کے لئے بلا لے عمرے کے لئے جانا الگ شرف ہے حج کے لئے جانا الگ شرف ہے حج کی قیمت کا اب ہمارے دادا نہیں لگا سکتے موضوع سے جڑی بات نہیں ہے لیکن انتہائی زندگی کی کام کی بات اس لئے کروں گا حج کی منزلت کا دادا ہم نہیں لگا سکتے ہماری پوری زندگی میں سال بھر تاریخیں آتی ہیں جن میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے یا مغفرت کی شب ہے یا رحمت کی شب ہے توبہ کرو استغفار کرو مگر ان ساری راتوں میں ہم سب کی نگاہوں میں معصومین علیہ السلام کے بتانے کی بنیاد پر جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ کون سی رات ہے جو اس کام کے لئے سب سے زیادہ عظیم رات ہے عبادت کی رات مغفرت حاصل کرنے کی رات رحمت تک پہنچنے کی رات اپنی دعائیں قبول کرانے کی رات ساری شبیں جو بتائی گئیں شب جمعہ سے لے کے شب بزت و نیمہ شابان تک سب کی فضیلت ہے مگر ان سب میں سر فہرز جو رات ہے وہ ہے شب قدر تیسمی ماہ مبارک رمضان چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام جملہ سنیے نے ارشاد فرمایا ہمارے نرمیان فلسفے ایجاد ہونے لگے ہیں کچھ لوگ ایسے ضرور کہ جو سال بھر مثلاً بے شمار زیارت عمرے پر خرچ کرتے ہیں لیکن انہیں خیال نہیں آتا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غربت زدہ بچہ ہے لاؤ اس سے پڑھانے کبھی انتظام کر دیں یہ ان کی کوتا ہی ہے لیکن اگر ہم اپنی غلطی سے ایک رخ پر توجہ نہیں دیتے مذہب کے تو اس کی تجویز نہیں آنا چاہیے کہ فلا کام روک کے یہ والا کام کرو مثلاً عمر جالیس میں تبرک بٹھ رہا ہے تبرک میں ہمیں خیال لکھنا چاہیے کہ اسلامی اصولوں کے خلاف نہ ہو ضائع نہ ہو اس طرح نہ دیں کہ پھکے اس طرح نہ دیں کہ اسراف ہو اس طرح نہ دیں کہ گھروں میں جا کے ضائع ہو یہ سب خیال کرنا چاہیے ہمیں لیکن تجویزیں اٹھنے لگتی ہیں کہ تبرک میں لوگ کالکولیٹ کر کے اتنے کروڑ خرچ ہوئے ہیں یہ بچا کے کالج کھول دیے جاتے یہ نہ کی عمرہ جانا روک کے آپ کالج نہ کھلوائیے زیارتیں روک کے آپ مدرسے نہ چلوائیے تبرک کا خرچہ کم کر کے آپ یتیموں کی سرپرسی نہ کرائیے یہاں سے کاٹ کے وہاں لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں آپ کے ذمہ داری ہے کہ اسے بھی سمالیے اسے بھی سمالیے آپ بیلنس رکھئے اپنے وجود کو لیکن یہ تجویزیں نہیں آنا چاہیے کہ اسے روک کے وہ کیا جائے اسے روک کے وہ کیا جائے اگر اسے روک کے اسے کرنا ہوتا تو اللہ نے اسے رکھا ہی نہ ہوتا جسے ہم روک نہیں جا رہے ہیں پھر یہ فضیلتیں نہ زیارت کیا ہوتی نہ عمرے کیا ہوتی یہ ہوتا کہ عمرے کا پیسہ بچاؤ اور تعلیم میں لگاؤ بیماروں کے علاج میں لگاؤ یہ تو ہمارا کام میں نے کہا سلیق اول اسلام سکھاتا ہے ہم تین کریں کہ اس وقت ہماری نیوٹی کیا ہے میں نے ابھی کل اپنے مذہب کے حساس مزاج کو سنایا تھا سنایا تھا آپ کہ زیارت عمرے کے سفر میں ایک مومن تھا جو مومنین کی خوشی کے لیے روز بکرا کٹ کے بھیڑ کٹ کے خوب کھلا رہا امام نے اسے سمجھایا کہ تم یہ نیکی کر رہے ہو لیکن تم نے دیکھ سوچا کہ کبھی تمہارے انہی ساتھیوں کوئی ایسا ہو جو یہی کرنا چاہتا ہو اس کے پاس وسائل نہ ہو تو اس کا دل چکستہ ہوگا تو جو روز عمر اور زیارت کرنے جاتے ہیں میں ان سے ہی نہیں کہوں گا اپنے میں سے کم کریں میں کہوں گا اپنی دنیا کی ضرورتوں میں اسے کوئی ضرورت چھوٹی کریں اور ایک آل غریب کو جو آثار ہوتے ہیں جو آثار ہوتے ہیں ان کی حفاظت دنیا کرتی ہے اس لیے کہ وہ دو کام کرتے ہیں ایک آثار دیکھ کے جن کے آثار ہیں ان کے اندر جو جذبہ تھا اس جلبے کا احساس کراتے ہیں اور ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا کرتے ہیں مثلا کرولا میں القامہ کے کنارے وہ جو نہر خود کے آئی ہے وہ فرات نہیں ہے وہ تو جہاں تک میری تعداد شکر غلط نہیں ہے تو لکھنو کے کسی نواب نے جب کرولا میں پانی کی کمی ہوئی تھی تو دریا فرات سے نہریں خودوا خودوا کے نجف اور کرولا تک پانی پہنی پہنچانے کے تو اسے بہتا دیکھ کے ہمارے دل کیوں بے چین ہوتے جتنا گریہ عباس کی روزے پہ کرتا ہے ظاہر اس سے کم گریہ اس فرات پہ نہیں کرتا اس لئے جب فرات پہ جاتا ہے تو سارے مندر سامنے آ جاتے ہیں یہی پانی تھا یہی در پیدا ہوتا ہے وہ والا جو وہاں تھا جو اس جگہ پہ آیا تھا دسمن دین کا مٹانا چاہتا ہے دو حدف اس کے ہیں ایک اصل سے پیدا ہونے اثرات کو چھین لیا جائے مسجد ذو قبلتین اصلین پرانی محرابیں باقی تھی مٹا دی گئی اب وہ قیفیت پیدا نہیں جو آثار ہیں وہ تاریخی ثبوت ہوتے انکار نہیں کیا جا سکتا ہمارا دشمن پچاس سال سو سال آگے نہیں سوچتا دشمن سیکڑوں سال آگے تک کی سوچتا ہے سب سے اضلی دشمن شیطان ہے وہ قیامت تک کی سوچ رہا ہے پھر اس کے قارنگے وہ سیکڑوں سال آگے سوچ رہے یہ جو آغاز جس دن سے ہوا وہابیت کا اس کے بعد سے جو آثار اسلام کو مٹانے کی مہم چلی جو مسلسل چل رہی ہے اس کے پیچھے دشمنان میں دین ہے جو ان کو مٹا رہے ہیں جو ان کے مٹانے کی مہم چلائے ہوئے کیوں تا کہ تاریخی ثبوت بھی ختم ہو جائے ہزاروں سال کے بعد کہا جا سکے کہانی ہے قصہ ہے جس سے ابھی کربلا کے لئے کہہ دیا گیا تھا چند سال مجھے اسی طرح سے جب اصلی چیز نہیں ہوگی وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد اثر کرے گی ہمارے اوپر جو وہ یہ سجی ہوئی مسجد اثر نہیں کرے گی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سب توڑ دیا گیا مگر انسان جانتا ہے کہ ضرورت ہے ابھی چند برس پہلے حج کرنے گیا تھا تو مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی عمارت بنائی گی مجھے اس کا نام یاد نہیں رہ گیا آتے جاتے راستے ہمارے پڑتا وہاں مسجد النبی کی پہلی تعمیر جیسے ہوئی تھی حضور نے پہلی بار مسجد بنائی ہے تو معلوم ظاہر ہے کہ خجور کی چند لکڑیاں ان کو دھنی بنائی گئی اور شاکھیں واقع ہیں کٹ کٹ کے ان کو پڑھ ڈال دی گئی مٹی ڈال دی گئی مسجد بن گئی اور شاید چھت بھی بھی بنی پال خالی گھیرہ بنائی گیا تھا رسی سے وہاں مسجد النبی کی پہلی تعمیر سے آج تک جتنی تعمیرات ہوئی ہیں ان سب کو آرٹس لوگوں نے ان تاریخ کے بیانات کے سہارے انہیں عملی وجود دیا ہے اس میٹر سے جس میٹر سے وہ چیز بنی تھی یعنی پیغمبر کے دور میں بنی تھے تو اسی چیز سے بنائی اسی خجور سے اسی مٹی سے اسی طرح پلٹ کے بنانے کیوں خیال آیا بھائی پلٹ کے بنانے خیال اس رہی آیا کہ تمہیں لگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں فطرت کہتی ہے کہ باقی رکھو فطرت کہتی ہے باقی رکھو بزرگوں کے آثار کو باقی رکھو تو ایک مہم تھی چھپانے کی میں نے بہت وقت لے لیا آپ سے کہنے میں ایک مہم تھی چھپانے کی دشمن دین کی اور ایک مہم تھی پھیلانے کی اس کی جس نے دین بھیجا میں دو تین نمونے آپ کے سامنے رکھوں چھپانے کی بتاتا ہے کہ آزاداری کی مومن کی زندگی میں زہمیت اور ضرورت کتنی زیادہ ہے چھپانے کی مہم اور پھیلانے کی مہم میں دو چھوٹے چھوٹے نمونے جو آپ ملیسوں میں الگ تذکروں میں سنتے رہے یاد دلانا چاہتا ہوں ایک صلوات بھیجے محمد دنیا میں بچے پیدا ہوتے کون کہاں پیدا ہوا گھر والوں کو بھی یاد نہیں رہی جاتا کسرت اولاد والوں کسرت اولاد والوں تو کبھی کبھی پوچھ لیا بچے تو پہلے حساب لگاتے ہیں تو وہ تو ہی ہے لیکن دنیا بچے پیدا ہوتے کون کہاں پیدا ہوا کسی کو یاد نہیں رہتا زیادہ ہم فلان شہر میں پیدا ہوئے ہم فلان گاؤں میں پیدا ہوئے ہم چند بھائی بہن ہیں ہماری والدہ زندہ ہوتی ہم سے پوچھتے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے شاید وہ بتا دیتی کہ تم اس کمرے میں چھپر میں اس ہم یہ جانتے ہیں ہم کہاں پیدا ہوئے کس آسپٹل پیدا ہوئے پوری کائنات میں خالی ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہاں پیدا ہوا کہاں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے دشمن لگ گیا پیچھے کہانیاں گڑی انکار کیا سب کیا مگر آج تک جھٹلا یا نہ سکتا کیوں الہی انتظام تھا یہ بتائیے جناب فاطمہ بنت اصد پیدا ہونے ہی ایک الگ سے احتمام ہے مگر الگ سے احتمام پیدا ہونے کا الگ چیز ہے اور اس احتمام کا باقی رکھنا کہ دنیا قیامت تک جانتی رہے کہ علی قابب پیدا ہوئے اس کے نمونہ حلقہ سے محسوس کر لے اگر جناب فاطمہ بنت اصد آئی تھی اور تکلیف تھی اور اللہ کو یہی شرف دینا تھا مولا علی کو کہ پیدا ہو جائیں خان قاببہ کے اندر پیدا ہو جائیں تو تالہ ٹوٹتا کھلتا خود سے دروازہ کھلتا آؤ فاطمہ اندر آجاؤ مگر یہ تو ہوا نہیں فاطمہ تواف کر رہی دعا کر رہی تواف کر رہی دعا کر رہی آخر جب پیچھے پشتکاوہ پہ جا کے پھر سے دعا کی اور واسطے دیئے اور واسطے میں اس بچے کا واسطہ بھی دے دیا جو پیٹ مہم آکے وہ وہیں دروازہ کھل گیا ادھر پتھر ہوتی سوا جاتے تیمہ داری کرتے اٹھا کے لے جاتے گھر مگر یہاں معاملہ کیا ہوا چند لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ ایسا ہو گیا خاطمہ بن نزد اس طرح پتھر ہٹا اس طرح خانے کھاں اندر چلی گئی کچھ چند لوگ تھے دوڑے چو طرف خاندان میں خبر ہوئی جناب ابو طالب آگئے اب جناب ابو طالب آئے چابی لگائی تالہ کھولا کھلتے ہی یہ احتمام ہو رہا نہیں ہو رہا کھل جاتا مل جاتے علی لے کے سلے جاتے چار لوگ جانتے قصہ ختم ہو جاتا ابو طالب جانتے گھر والے جانتے محلے کے چند لوگ جانتے اور تو نہ دیکھتا کوئی اب اس کے بعد ابو طالب آئے تالہ کھولنے کوشش کی نہیں کھلا اور نہیں کھلا تو نہیں کھلا ایک دن دو دن تین دن تالہ نہیں کھل کھلے ہی نہیں یہاں تالہ کھلنا ہی نہیں ہے جہاں دیوار میں در بنا تھا وہیں در بننا ہے اچھا آپ جو ایک دن میں تالہ نہیں کھلا تو دن بھر میں جو تالہ کھلنے کھلنی رہا فاطمہ بنت سردندر ہے ابو طالب کے دوجہ اچھا ابو طالب کوئی نامانوس آدمی بھی نہیں ہے غیر معروف آدمی بھی نہیں ہے دنیا جانتی کور ہے سیدے بتاں ہیں یہ ان سے آدھا معزز شخصیت اس وطرم معاشرے میں نہیں ہے ان کی بی بی اس میں بندہ اطلاع کھولنے کھلتے ہیں اب یہ بات کہاں تھی پہلے چار لوگوں نے دیکھا تھا وہاں چار لوگوں سے نکل کے چار گھروں پہنچی چار گھروں پہنچ کے محلے محلہ گھمنا شروع ہوئی مان لیتا ہوں میں کہ مکہ میں خبر پھیل گئی اور جیسے جیسے خبر پھیلتی ہے تو بتائیے ایسی انونی کی خبر سن کے آدمی گھر بیٹھا رہتا ہے دیکھنے نکلتا چلے دیکھیں ہوا کیا چلے دیکھیں ہوا کیا تو اب اس محلے میں خبر گئی اس محلے میں گئی ہر محلے سے لوگ آگئے ہاں بھائی تالہ پڑا ہے اور کھولنے کھلتے ہی نہیں کھولنے کھلتے ہی نہیں تو دھیرے دھیرے پورے مکہ میں خبر پھیل گئی کہ ابو طالب کے زوجہ اندر ہیں اور تالہ کھولنے نہیں کھلتا اور خبر جو پھیلی اس میں نہ جانے کتنے چشمدید گواہ آگئے اب اس کے بعد اگلا دن آیا اگلا دن آیا تو یہ جو مکہ ہے یہ ہے بازار اس بازار میں اردگیر سے لوگ قبیلوں والے بھی آتے ہیں اپنا مال بیشنے خرید دیں انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی آج تو عجب بات ہوئی اب جو یہ اپنے اپنے گاں واپس گئے تو راتوں میں بستیوں میں قبیلوں میں ریگستانوں میں ان کے در یہ خبر پھیل گئی ابو طالب کا کی دوجہ نہیں تھی کعبے میں تالہ کھولنے کھل نہیں رہا لیجئے صاحب گاؤں گاؤں خبر پھیلنا شروع ہو گئی اب جو گاؤں گاؤں خبر پھیلنا شروع ہو گئی تو اگلے دن سے گاؤں والے بھی آنے لگے دیکھیں کیا ہوا دیکھیں حجیب غریب بات ہے نا دیکھیں کیا ہوا دیکھیں کیا ہوا تو دوسرا دن آیا تو اب وکے والے بھی کھڑے ہیں گاؤں والے بھی کھڑے ہیں دو دن ہوئے یہ گاؤں والے واپس گئے تو اگلے دن اور علاقے تک پھیل گیا ماملا اب جو تیسرا دن آیا تو پورا مکہ بھی دیکھ رہا ابھی تک نہیں کھلا ادھر ادھر کے قبیلے والے بھی دیکھ رہے ہیں ابھی تک نہیں کھلا بڑی بھیڑ ہے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ تالہ نہیں کھلا ابو طالب کھول نہیں کھلتا کہ ایک مرتبہ اس ساری بھیڑ میں جس میں مکہ کے ہر قبیلے کا آدمی ہے جس میں مکہ کے ادھر کے قبیلوں کے لوگ کھڑے ہیں سب نے دیکھا سید رسول سر جھکائے چلے آ رہے ہیں اور دروازے کی طرف آنے کی وجہ ہے پشتے در پہ جا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہاں سے گئی کہاں سے نکلے گی جا کے ہاتھ اٹھائے ہیں دروازہ کھلا فاطمہ بنت حسن نکنی گورن میں علی رسول کے حوالے کیے چاروں طرف مکہ کے بھی گواہ کھڑے ہیں ادھر کے بھی گواہ کھڑے ہیں کہانی پھیل گئی ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوا اب دشمن لکھتا رہے نہیں نہیں فلاں پیدا ہوئے تھے فلاں پیدا ہوئے تھے مگر یہ تو بچوں کی کہانی بن گئی ماں لوریاں دیتی ہیں سنو امبہ کہانی سنو کا سنو ایک تھے ابو طالب سیدے بتھا تھے حاشم کے اولاد تھے جو حاجیوں کو سالن میں روٹی میں سالن میں روٹی توڑ توڑ کھلاتے تھے ان کے ذمہ دیرے ذمہ داری ان کی ذمہ داری مکہ میں آنے والے حاجیوں کو کھانے پانی کے انتظام کرنا تھا یہ ابو طالب بڑے سخیت ہیں جیسے کہانی ماں سناتی ہیں اب ابو طالب کیوں فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں اور ان کی ایک بیوی تھے ان کا نام تھا فاطمہ ان کے بچے جو پیدا ہوئے سب گھر میں پیدا ہوئے مگر چھوٹا بیٹا پیدا ہونا تھا تو آگئی کعبے اور آکے دعا کی اور یوں پتھر ہٹا اور یوں اندر گئی اور یوں دروازہ بند ہوا اور یوں تالہ نہیں کھلا اور یوں رسول اللہ آئے اور یوں علی پیدا ہوئے اور یوں رسول کی گون میں آئے اور یوں تلاوت قرآن کی اب مٹاؤ کہاں کہاں مٹاؤ گے یہ تو زبانوں سے نکل نکل کے نسلوں میں پھیلتی چلی گئی ہے تم کتابوں میں کار سکتے ہو مگر دلو دماغ کے صفحات سے اس نور کو نہیں مٹا سکتے یہ احتمام الہی کے علاوہ کیا ہے نمونے اور بھی ہیں مگر وقت ختم ہو گیا مربوط کر سکا تو کل پھر ارز کر دوں گا اس نمونے اور نمونوں کو مگر جو نمونے اللہ نے رکھے احتمام کیا انہی میں ایک احتمام ہے کہ چھپنے نہ پائے اس احتمام کا نام ہے کربلہ کربلہ کا واقعہ غدیر اور بیست کے ہمپلہ ہے میں نے عرش کیا تھا تین تذکریں ہیں جو واقعہ بعد میں گزرا ہے وہ واقعہ بیان پہلے سے ہو رہا ہے ایک ہے بیست ایک ہے ظہور حضرت مہنی اجلاللہ تعالیٰ فرد و شریف اور ایک ہے کربلہ اور آشورہ یہ تینوں چیزیں ہوئی بعد میں آج ظہور کے بارے میں ہماری جانکاریاں کتنی زیادہ ہیں آپ کو سوچیں ابھی واقعہ نہیں گزرا کتابیں لکھی ہوئی ہیں کیسی حکومت ہوگی کیسا نظام ہوگا ظہور سے پہلے کہ کیا حالات ہوں گے کتنی تفصیل ہمارے پاس ہے الہ انتظام کے علاوہ اور کچھ ہے بھی واقعہ کہاں گزرا ہے مگر سب تفصیلات ہمارے پاس یہ الہ انتظام ہے اس کی طرف سے تین واقعات کا احتمام کربلہ میں جو کچھ ہوا تھا صبح سے شام تک ایک گھر اجڑ گیا سارے مرد مار ڈالے گئے بچے تک شہید ہو گئے بیویاں قیدی بنا دی گئے انہیں چھپکے سے لے جا کے قید خانے میں ڈالا جاتا ہے انہیں بھی وہیں مار دیا جاتا کچھ بھی کیا جا سکتا تھا مگر ہوا کیا ہوا یہ کہ آپ سوچئے ہم بار بار کہتے ہیں بیمار کربلہ اور یہ بھی یاد رکھئے گا بیمار صرف بیمار کربلہ تھے یہ بھی ہمارے تصورات میں ایک عجیب بات بیٹھ گئی ہے کہ سیدہ سجاد کو ہم دائم المرض مانتے ہیں سمجھنے لگے ہماری کبتگو ایسی ہوتی صرف کربلہ میں بیمار تھے الہ انتظام تھا سوچتے ہم کہ آخر یہ کیوں تندرس نہیں تھے انہیں جنگ کا موقع کیوں نہیں دیا گیا آپ خود بتائیے خود سیدہ سجاد کا زندہ رہ جانا یہ الہ انتظام ہے کے نہیں اگر وہ بستر بیماری پر غشقہ اللہ میں پڑھے تھے جب لوٹ اور تاراج مچی تھی اسی وقت کوئی آ کے مار دیتا کہ یہ بجگے ایسے بھی ختم کرو کہ الہ انتظام کے علاوہ کچھ نہیں پھر اس کے علاوہ ابن زیاد اور دربار یزید میں بار بار سیدہ سجاد کی حق گوئی اور بار بار جلادوں کا فیصلہ کے لئے مار ڈالوں اور بار بار بی بی زینب کا ان کا بچانا یہ الہ انتظام کے علاوہ اور کیا ہے سیدہ سجاد کی حیات کی حفاظت الہ انتظام ہے ورنہ کوئی راہ نہیں تھی کہ نسل حسین باپی رہ جاتی ہے اور پیغام کربلا باہر نکلتا یہ الہ انتظام تھا کہ سجاد کی حفاظت کی گئی اس کے بعد دوسرا الہ انتظام یہ ہے کہ جنگ لڑنے کے بعد حاکم وقت اپنے کامیابی کے زام میں اللہ جب چاہے تو دشمن سے کام لیتا ہے اگر خاموشی سے قافلہ زندہ نے شام میں پہنچا دیا جاتا اور دفن کر دیا جاتا ہے تو کربلا نہ پھیلتی تو پھر یہ جو شورش جگہ جگہ اٹھی جو جگہ جگہ انقلاب برپا ہوا جو کوفے سے لے کے شام تک اور پھر حکومتیں بے چین ہو گئیں اور یہاں تک کہ اسی کربلا نے بنی امیہ کی حکومت کو پلٹ دیا تکتہ پلٹا یہ بنی عباس جو ہے بنا میں کربلا ہے بنی عباس کی حکومت آپ کو پتا ہوگا کہ یہی کہہ کہ اٹھے تھے کہ یہ بنی امیہ قاتل حسین ہے انہیں ہم ہٹانے آئے ہیں اور خون حسین کا انتقام لینے آئے ہیں اور ہمارے اندر اتنی بصیرت ہونا چاہیے کہ ہم پہچانے کہ کہاں صحی چیز کو صحی زریعے کو غلط مقصد سے استعمال کیا جاتا ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں جنگ سفین میں نیزہ پر قرآن اٹھا تھا نہیں مسلمانوں نے دھوکہ کھایا کہ نہیں لہذا ہم نہ کبھی ممبر کے نام پر دھوکہ کھائیں ارے صاحب ممبر ہے اب کیسے دیکھیں توجہ دیں ممبر سے کوئی کچھ کہکے چلا جائے صاحب مجلس ہے ممبر ہے ہم کیا کریں یہی نظریہ وہاں سفین میں تھا قرآن ہے نیزہ پہ ہے ہم کیا کریں مگر وہ ممبر جس پر سے حق نہیں بیان ہو رہا تھا دربار شام میں اس ممبر کے لئے صحیح سجاد نے لفظ کیا بولے تھے کہا تھا اس لکڑی پہ جا کے بولو تو اس دھانچے کا نام ممبر نہیں ہے اس دھانچے کا نام نہیں اس پیغام سے جگہ ممبر بنتی ہے تو ہمیں ہوش مند ہونے کی ضرورت ہے کربلا میں کربلا سے کوفہ شام کے بازاروں میں جو دسمن نے پھر آیا الہی انتظام ہے لے جا کے قیت خانے میں ڈال لیتے سکوت سے ڈال کے ان کی زندگی بھی ختم کر دیتے کربلا دفن ہو جاتی مگر اپنی فتح کے زام میں جو ان کے راستے کو طولانی کیا گیا اور گزارا گیا جگہ جگہ سے لوگ دیکھیں کہ ہم نے انہیں مار ڈالا لوگ دیکھیں ان کے سروں خونہ اجنوں پھر آیا گیا ہم نے فتح حاصل کر لی ہم کامیاب ہو گئے اپنا روب بٹھانے کے لیے حکومت نے جو اپنے خیال میں تدبیر کی تھی اپنی حکومت کی مضبوطی کی وہیں اس کے تزلزل کا سبب بن گئی یہ الہی انتظام نہیں تھا اور کیا اور پھر کربلا خط نہیں ہوئی دشمن پیدا ہوتے رہے مٹانے والے مگر خط نہیں ہوئی آج جو ہم ازاداری کر رہے ہیں یہ ازاداری کن کن حالات سے گزرتی ہر سال کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس سال عذاب الہی کی شکل مسئلہ کھڑا ہو گیا مگر آپ بتائیے جتنی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے اسے مٹ جانا چاہیے تھے نہیں لیکن مٹنے کے بجائے پنپ رہا ہے جہاں کچھ کم ہوتا وہیں کچھ بڑھ جاتا ہے ہمارے امام بارو کی مجلسیں کم ہوئی ہیں تو ہماری مجلسیں اس سے کئی گناہ بڑھ گئیں اگر امام بارو میں آکے سننے والے گیترنگ گھٹ گئی تو ہزاروں لوگ گھٹے ہوں گے کربلا کی حفاظت کی ہے اس کا مقصد وہی ہے کہ کربلا دین کربلا دین کی حیات کا ذریعہ ہے ہماری زندگی ہم حیات لانے کے لئے آخری جملے دو کہنا چاہتا ہو کل اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ بنامِ عذا ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک وہ جو ہمارے غمزدہ ہونے کا تقاضہ ہے گریہ جب ہاں دل پہ مسئیبت کا حساس ہوگا آگ سے آنسو نکلیں گے رونا سسکیاں لینا آنسو بہنا بے چہن آدمی زیادہ ہو تو سرو سینہ پیٹنا جہاں شریعت میں پابندی لگا دی اظہار غم کے بھی اللہ نے ہر جگہ حدیں معین کی ہیں احترام کی حدیں تعظیم کی حدیں ماباب کا احترام کرو حالم کا احترام کرو امام کا احترام کرو رسول کی تعظیم کرو روزے کی تعظیم کرو سب کی تعظیم کرو تعظیم کے جو ذریعے ہیں وہ اختیار کرو کئی سر جھکانا کئی سینے پہ ہاتھ رکھنا جو طریقے فطرت میں ہیں وہ سب استعمال کرو ہمیں یہ طرح سے کوئی پابندی نہیں مگر اظہار تعظیم اور احترام کی حدیں کر دیں کہ اظہار تعظیم اور احترام کی آخری حد ہے سجدہ جس کیا جیسے چاہے احترام کرو لیکن دو اظہار تعظیم کے ذریعے ہیں ایک ہے رکوع اور ایک ہے سجدہ اللہ نے کہا یہ میری ذات کے لئے خاص اس کے ذریعے سوائے خدا کے اور کسی کے لئے اظہار تعظیم نہیں کر سکتے ہر جگہ اس نے حدیرک کی بولو جو چاہے بولو گفتگو کرو تمہیں چھوٹ ہے لیکن حدے ہیں گفتگو کرو تب تک بولو جب تک کہ ریبت پہ نہ آئے زبان اب روکنا پڑے گی بولو جب تک کہ کسی مومن کی توہین پہ نہ آئے اب روکنا پڑے گی نگاہیں دیکھو جو چاہو دیکھو سبزہ دیکھو سمندر دیکھو پرندے دیکھو فلم دیکھو جو چاہو دیکھو مگر اس وقت تک دیکھو جب تک کہ تمہاری نگاہیں کسی حرام کی مرتقب نہ ہو نامہ حرم پہ نگاہ ٹکنے لگے جھکا لو تو حدے موئین کر دی تو ہر عمل کی حدوں کے اندر رکھتا ہے مذہب ہم کو اور وہ ہمارے مفاد کے لئے اظہار تعظیم میں بھی گلے بلو دامن پکڑ لو آنکھوں پہ ہاتھوں کو رکھ لو کسی چیز میں پابندی نہیں لیکن جو خاص اللہ نے اپنے لئے کر لیا وہ نہ کرو میں آپ سے کہہ کیا رہا تھا کہہ یہ رہا تھا کہ جو عزاداری کے ہمارے تمام رسوم عزا جنہیں ہم لفظ بولتے ہیں علامت عزا رسم کہتے ہیں علامت کو پہچان کو عزا ہمارے ہاں لفظ بدل گیا ہے رسم کہتے ہیں پہچان کو جیسے کوئی آدمی آثار کو جیسے اب ہم چل کے گئے تو ڈھونڈ رہے ہیں ہم کہ ادھر سے آدمی گیا ہے تو پاؤں کے نشان ہوں گے یہ رسوم ہے رسوم عزا یعنی عزا کی علامتیں تو عزاداری میں دو طرح کے کام ہیں کچھ وہ ہیں جو فطرت کرواتی رونا آسو بہنا سسکیاں لینا چلانا سرو سینہ پیٹنا بے چین انسان کبھی سینہ پیٹتا ہے کبھی رانے پیٹتا ہے کبھی سر پیٹتا ہے مگر یہاں بھی مذہب نے جہاں جہاں روک دیا ہے چہرے پہ نوچنا نہیں جائے جائے خراش دینا نوچ جالنا اپنے چہرے کو شدت غم میں بلکہ بعد روایات میں اپنے غم میں اپنے چہرے کو پیٹنے کی اجازت نہیں لی گئے یہ ہمارا باپ مر گیا ہم غمز کا اظہار کریں اگر چہرے کو ہم اپنے اوپر ستم کریں وہ نہیں کرنے کی اجازت دیتا ہے کریم پر وردگار یہ سب ہے فطری کام توجہ دیکھ نمتی بات کہتے ہیں کہتے ہیں آگ کی بات ختم کرنا کل تشریح کروں گا عدداری کے دو اجزار حسوم عددہ کے دو حصے ایک ہے جو مسئیبت زدہ انسان کا عمل ہے جو آدمی میں مسئیبت پڑتی ہے وہ کر بیٹھتا ہے رونا پیٹنا اس اب اس میں آتا ہے ماتم اس میں آتا ہے بین کرنا نوہ پڑھنا مرتیہ پڑھنا اس میں آتا ہے مجلس پڑھنا بولنا ارے فلاں بیرے بابا کے انتقال ہو گیا اسے تھے مجلس یہ سب فطری چیزیں ہیں یہ غم کا تقاضی ہے مسئیبت زدہ ہونے کا ثبوت اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے غم کو اس نے حسین کی عذا پر مستحبات احکام آئے ہیں عذا کرو اب جو چیز اس میں سے مسئیبت کا اظہار بن جائے جس سے دیکھ کے دیکھنے والا کہے کہ اس پر کوئی مسئیبت پڑی بس وہ ہے عذا داری کا مجلس لیکن عذا داری ہی کے رسوم میں ہمارے بزرگوں نے دوسرے ذمہ داری کو اضا کیا ہے وہ ذمہ داری کیا ہے کربلا کے پیغام کو نسل در نسل تمہیں پھیلانا بھی ہے جیسے قدیر کے لئے کل کہا تھا رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک یہ پیغام پہنچائیں میں آج وہ سنانا چاہتا تھا موقع نہیں بلا کل انشاءاللہ کنٹیلیو کر کے اسی پر گفتو ختم کروں گا جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں ڈیوٹی لگائی تھی اور اللہ کا انتظام الگ سے ہوا تھا مسلمان کی ڈیوٹی الگ لگی تھی اور اللہ کا انتظام الگ سے ہوا تھا حکم الگ سے دیا گیا تھا تم کرو اور جو ہمیں کرنا وہ ہم کریں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو کربلا بھی اسی طرح ہے کہ اللہ نے انتظام کیا اسے پھیلانا اور بچانا اسی لئے معصومین نے کہا آپ ازاداری کرو مجلس برپا کی خود جو سوت کے حالات تھے اس میں ان کے لئے اس وقت مجلس کرنا وہ بھی گھروں میں چھپا کے کرنا ممکن تھا جلوس نکالنا ممکن نہیں تھا لیکن اگر جلوس ازاداری کے تقاضوں میں سے ایک ہے غم یا پھر دوسرا حصہ ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو ہماری ازاداری کے دو حصے ہیں ایک ہے گریہ کرنا ماتم کرنا وہ کام جو مصیبت زدہ انسان کرتا ہے تبجھوں میں چند منٹ لے رہا ہوں لیکن اگر صرف گریہ کے لئے ہم سے کہا گیا ہوتا تو ہم یاد کرتے بیٹھ کے روتے ہیں مجلس سنتے بیٹھ کے روتے ہیں مگر دوسرا ہے منبقہ علالحسین او ابقہ رو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں کربلا رو رہے ہیں یہ ہو گیا بقا ابقہ کیا ہوا نوحہ پڑھ کے رولا رہے ہیں ماتم کر کے رولا رہے ہیں منلس پڑھ کے رولا رہے ہیں یہ ہوا ابقہ جو رولائے ایمہ نے یہ کروایا مرسیہ والے کو بلایا بیٹھ کے منلس کروائی بقا کے بعد ابقہ خود تو رویا ہی کرتے تھے سارے امام ایام اعظامے روایات میں روز سنا رہا ہوں ماسومین کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکلتا تو ہمارے بابا مسکرات نہیں دکھائی لیتی تھی محضون مقبوم آنکھوں سے آسو کیا ہوا کہا اس میں سید رسول کا نواسہ مارا گیا ہمارا جد مارا گیا روتے تھے مگر رونے کے ساتھ رولانے کا انتظام کرتے تھے یہ ہوا ابقہ ایک تیسری چیز ہے کبھی کبھی آدمی براہراس مصیبت کو یاد کر کے مسائب سن کے نہیں روتا گریہ نہیں آتا اس پر تو تیسرا رضا ہے تباکہ تباکہ کا مطلب ہے کہ رو نہیں پائے یہ جو کہا رونے والے کہ مو بنا یہ غلط ترجمہ ہے مو بنانے کی بات نہیں ہے اپنے اوپر رونے کی کیفیت تاریح کرے کبھی کبھی مصیبت کی مجلی سے بیٹھتا ہوں اور آج کل جو مسیبت آئی ہوئی ہے گھڑ کے مسیبتیں پڑھنے کی ایسے مصیبت کانوں میں پڑھنے لگتے ہیں تو بجائے آدمی اگدم سے حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ممبر سے کسی غلط بیانی ہو رہی ہے اور چپ رہنے اور صبر کرنے کیلئے رواستہ نہیں ہوتا اب بیٹھے ہم مسائب میں ہیں تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ ادھر سے اپنے کانوں کو ہٹا کے اپنے تصورات کو کربلا اٹھا کے لے جاتا ہوں اور جہاں وہ غلط بیانی ہو رہی ہے وہاں میری نگاہ میں جو تاریخ نے صحیح صورت بیان کی اسے یاد کرتا ہوں میرے اوپر رونے کے غیفیت تاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے گریہ جاری ہو جاتا ہے میں ہر جگہ فتنہ نہیں کر سکتا کھڑے ہو کے ٹک نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بول لے ہو مگر کم سے کم اپنے آپ کو تو اس جھوٹ سے بچا سکتا ہوں اور کل جواب دے سکتا ہوں میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں وہ جھوٹ کو روک دیتا لیکن میں نے وہ جھوٹ کان ہٹائے اس لیے وہ جھوٹ سن کے تو مجھے غصہ آ رہا ہے کہ یہ معصوم کے لیے کسی کسی باتیں گڑ رہا ہے جو تہذیر اعضاء کے خلاف ہے جو ان کی شان جہاد کے خلاف ہے ان کی مظلومیت دکھانے میں کس قدر جھوٹ گڑا جا رہا ہے اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے یہ جھوٹی روایات سن کے یہ جو ہر سال آپ نے آج تک کبھی نہ سنا ہوگا یہ ختم ہمارے درمیان سے چودہ سو سال پرانا دین ہے وہی ہم سنائیں گے جو آپ نے سنا جو ہمارے باپ دادا نے سنا جو ہمارے پردادا نے سنا وہی سنیں گے اور وہی سنائیں گے تو عداداری کے رسوم کے دو حصے ہمارے لوگوں نے کیے بزرگوں نے کیے حکم مذہب اور حکم بہنمہ کی روشنی میں ایک وہ کام کرو جس سے گریہ آئے خود رو دوسرے وہ کرو جس پر دوسرا روئے تیسے وہ کرو جس سے رونے کی کیفیت پیدا ہو تصویریں لگی ہیں یہ کیا ہے یہ تباقہ والی کیفیت پیدا کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے آدمی پر گریہ کی کیفیت تاریح ہوتی تو ہمارے بزرگوں نے شاید اسی لیے کبھی تابوت نکالا کبھی جھولا نکالا کبھی زلجنہ نکالا کبھی علم اٹھایا تاکہ اس سے گریہ کا ماحول بنے اور وہی سے تبلیغ کربلا بھی شروع ہو جائے لوگ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے تو ہمارے جلوس کے تابوت ہمارے جلوس کے تازیے ہمارے جلوس کے علم ہمارے جلوس کے گھوڑے اور زلجنہ وہ زلجنہ نہیں ہے وہ ایک گھوڑا ہے جسے ہم نے وقتی طور پر حسین کے گھوڑے کے طور پر لا کے وہاں دیکھا لیا ہے جو حسین کے پاس تھا وہ اس زلجنہ کی خصوصیات تھی وہ اس میں نہیں ہے مگر یہاں ہم لائے ہیں سب تاکہ آزا کا ماحول بنے اور پیغام جائے دوسروں تک آپ ہم سڑک پہ دن بھر دوڑتے چلتے پھرتے ہیں نہزاروں لوگوں کو دیکھتے گدرتے چلے جاتے ہیں ہر آدمی کو رکھ کے نہیں دیکھتے آدمی بات کر رہا ہے کرے فون پہ رہے کوئی ہس رہا ہے ہسے کوئی دو آدمی گلے ملنے ہیں ملے ہم متوجہ نہیں ہوتے لیکن اگر ہم سڑک پہ چلتے دیکھ کے ایک دم سے دکھائی دے کوئی رو رہا ہے تو رک جاتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا گریہ میں اللہ نے کشش رکھی ہے روک لیتا ہے بھئی گریہ گھروں میں بیٹھ کے کرنے کے بجائے جلوس لے کے کیوں آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ جلوس میں ہم گریہ کریں گے تو قوم پوچھیں گی کیا ہے تو ہم بتائیں گے یہ اس کا علم اٹھایا ہم نے جس کو پانی لینے گیا تھا ہاتھ کارڈ دیئے گئے یہ تابوت ہم نے اس کا اٹھایا ہے کہ جس کو چھو ننہ سے جھولا اس کا اٹھایا ہے کہ جو کربلا میں پیاسا تھا اور بابا اس کا پانی لینے گیا اور باپ کی گھد بھی تیر سے زبا کر دیا گیا یہ ہم نے جو سرخ رنگ کا مہنی کا نکالا ہے یہ ہم نے اس کی آدھ کے لیے منایا ہے کہ جو کربلا میں یتیم حسن آیا تھا اور جس کی پروری شسائن لیکی تھی اور جس کے دل کی تمنہ تھی یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہم ان کی شادی کر دیں گے وہ تمنہ باقی رہ گئی تھی تو ہم اس باقی رہ گئی تمنہ کو اپنے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ جیتے تو ان کی شادیاں ہوتی اور یہ مہنی ہوتی مہنی کربلا میں نہیں تھی یہ تو ہماری اپنی عادت ہے ہم اسے یاد کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں ہم اس حقیقت کو پہچانے یہ تابوت اٹھے تو پوچھیں کون ہے کہ یہ اس جوان اکبر کا تابوت ہے کہ جس کی لاش اس کے دوڑے باپ کو اٹھانا پڑی تھی کہ ہماری آن بیبیوں کی ہے کہ جن کے سائے پہ بھی کسی کی لگا نہیں پڑی تھی انہیں بے سر بے ہماری بے کجاوہ بازاروں میں ننگے سر پھر آیا گیا تھا یہ جلوس اس لیے ہے اس کی حقیقت کو پہچانو اور اس کی اس روح کو اس سے دور نہ ہونے دو تمہارے پورے جلوس پر بڑلس پر تمہاری ہر ہر کوشش پر جو عزاداری کے لیے کر رہے ہو سبیل پر ہر بط پیغام کربلا نش رہو اور پیاس کا پیغام نش رہو ننے ننے بچے سقہ بن کے نکلیں تو پانی پیراتے پھریں لوگ پوچھیں بچے پانی کیوں پلا رہے ہیں تو جواب دیا جائے ان کے چھوٹے بچے تھے ان کا ایک چچا تھا سردار لشکر تھا دسمنوں کے درمیان پانی لینے گیا تھا پانی نراسہ کا ہاتھ کٹ گئے ہم نے اس سقہ کی یاد دلائی ہے یہ جوان جو پیشانی پر پٹی بان کے کمر میں پاتٹا بانے ہیں یہ اکبر کی یاد دلانے آئے ہیں ابباس کی یاد دلانے آئے ہیں بس میرے عزیزو اس روح کو سمجھو آج آٹھ محرم گزر گئی نو محرم کی شب آگئی پیاسوں میں جو بہت پیاسے ہیں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں پیاسوں میں جو بہت پیاسے ہیں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں وہ کون حسین کا لخت جگر اکبر حسین کا لخت جگر اکبر جس کے لئے مسلسل جملے ہیں اہل حرم کے مدینے والوں کے رسول اللہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا جو اکبر سے زیادہ رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہو چہرہ چال دھال قد و قامت سب رسول اللہ جیسی تھی صرف ان کے گھر والے نہیں ان کے بابا نہیں روایت کہتی ہے کہ جو اصحاب نبی زندہ بج گئے تھے مجھے یاد کرتے تھے رسول اللہ کے لئے بے چہر ہوتے تھے تو آگے اکبر کی زیادہ کرتے تھے وہ اکبر جس کے لئے خود حسین نے رخصت کرتے وقت کا تھا مالک روایت کی کیفیت سنیں گے میں نے آج ہی روایت پڑھی ہے کہ حسین نے جب اکبر کو سوار کیا تو اپنے ریش مبارک پہ ہاتھ رکھا یہ انسان کی بہت بے کسی کی کیفیت ہوتی ہے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور اس کے باہت کہتا مالک ہم اسے بیجنا ہوں مرنے کے لئے جو صورت و صیرت میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے شباد رکھتا تھا اور جب میرا دل بے چہر ہوتا تھا مجھارت رسول کے لئے تو میں اسی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا حضرکم اللہ وہ جوان جو صبح سے بے چہر ہے شہادت کے لئے حسین روکے جا رہے ہیں حسین کیوں روک رہے ہیں دو ترتیبیں بتائی جاتی ہیں ایک ترتیب بتائی جاتی ہے شہادت کی جس میں حسین سے سب سے قریب جو لوگ ہیں سب سے پہلے شہید ہوئے ان میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہادتیں واقع ہوئی ہیں حقائق سارے ہم تک نہیں پہنچے ہیں ہمارے بزرگوں نے ان حقیقتوں میں سے جس کو چل لیا ہے ہم اسے اپنا لیں ہمارے علاقے میں علمانے دونوں رویتیں موجود ہیں ابتدائی شہدہ میں یا انتہائی شہدہ میں اگر ابتدائی شہدہ میں ہو تو اس کی وجہ یہ سامنے ہے کہ جب سب کو مرنا ہے تو پھر حسین سب سے پہلے انہیں بیج رہے ہیں جو ان کے اپنے قریب تری ہیں تاکہ جو ہمارا سب سے قریب ہے وہ پہلے شہید ہو جائے کسی کو یہ نہ لگے کہ اپنوں کو بچا رہے ہیں دوسروں کو بھیج رہے ہیں اور اگر حسین نے اپنے چاہنے والوں کو آخر میں بھیجا ہو تو اس کی وجہ بھی ہے مرنے کا یقین سب کو مگر جو جتنی جلدی شہید ہو جائے گا اتنی جلدی اس کی مسئیبتیں رکھ جائیں گی اس کی پیاس ختم ہو جائے گی حسین جانتے تھے میرے اصحاب میرے بارے میں خسگچنے والے نہیں ہاں شہید سب کو ہونا ہے لہذا وہ پہلے جائیں جو ہم سے دور ہیں جو ہم سے جتنا قریب ہے آخر میں جائے تاکہ آخر تک مسئیبتوں کا سامنا کرے آخر تک پیاس کا سامنا کرے اس لیے اقتطامی حصے میں عباس اکبر اور چھے مہینے کا اصغر دکھائی دیتا ہے بہرال صورت ترتی جو بھی ہو ترتیب شہدت جو بھی ہو اکبر لڑنے گئے ہیں مگر اس طرح سے آسانی سے اجازت نہیں ملی بار بار پوچھتے تھے بیٹا تمہیں کیسے جانے دیں تم تو شبیح ہے پیغمبر ہو مگر اب وہ وقت آ گیا کہ لشکر خالی میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا تو کیا آپ جائیں گے حصے نے کہا جا بیٹا جا تو بھی جاؤ مگر سن مجھ سے اجازت مل گئی مگر اس کے ساتھ ساتھ تیرے اوپر دیروس پپی کا حق ہے جس نے جو جے پالا ہے اکبر خیموں میں آئے پپی اممہ اجازت دیجئے نگاہیں اٹھائیں پپی اممہ مقتل میں جانے کہ بیٹا کہیں شیف کے لیے پالا تھا نوایت کہتی اکبر نے کہا ٹھیک گا وہ بھی اممہ نہ جانے نہیں ہے مگر کارکار اللہ کے مہنان میں جب سیدہ بی بی کہیں گی کہ تم نے اپنا بچہ بچا لیا میرے بچے کو بردے لیا تو کیا کرو گی کہا جاؤ بیٹا جاؤ جان دے دو جان دے دو قربانی دے دو اکبر کو اجازت مل گئی خیموں میں بی بیوں سے رخصت ہو کے چلے جب لو سنتے ہیں کہ سب خیموں سے نکلے ہیں مگر جیسے اکبر نکلے ہیں ایسے کوئی نہیں فکرہ کیا ہے ہم نے آپ نے جنازے اٹھائے ہیں گھروں سے میت ہونا ایک مسئیبت ہے گھروں میں جنازہ رکھا رہنا ایک مسئیبت ہے مگر ان مسئیبتوں میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے کیوں اس لیے کہ جو گھر میں بی بیاں چھوٹ رہی ہیں جو بچے چھوٹ رہے ہیں ان سے بھی چھوٹ رہا ہے لہذا اس سے سب سے بڑا کوہرام برپا ہوتا ہے روایت کہتی ہے کہ سارے مجاہن جو نکلے ان کی رخصت کا منظر عجیب و غریب تھا مگر اکبر جب خیموں سے نکلے تو کیفیت یہ تھی جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے بار بار پردہ اٹھتا ہے بار بار پردہ گرتا ہے بار بار پردہ اٹھتا ہے بار بار پردہ گرتا ہے راوی انہیں ایک سکا وجہ کیا ہے مگر خرموں کے اندر کی کیفیت بتا رہی ہے اگر بی بیاں روک رہی ہوتی ہے اکبر کو تو کیسے کیسے ارے ماں سمجھیں ہم آپ شاید وجہ یہ تھی کہ اگبر جب بھڑنے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بیٹا جا رہا ہے مگر ایک بارہ اور کلیجے سے لگا لے ایک مرتبہ زینب کے کلیجے لگے پھر بڑے ایک مرتبہ خود سوپ نے پاس اپکڑا بیٹا جا رہا ہے ایک بارہ اور کلیجے سے لگ جا ایک بار کلیجے سے لگے پھر امی لیلہ نے کہا بیٹا ایک بارہ اور کلیجے سے لگ جا سب کو رخصد کر کے ایک بار چلے پردہ اٹھایا کہ اب آزادی مل گئی نکلے کہ ایک مرتبہ کبھا کر نامن الجا جیسے کسی نے روکا ارے کون ہے ارے کون ہے جو گلے سے لگ رہی زندگی کا بھئیہ گول میں اٹھا گے ایک بارہ اور کلیجے سے لگا لو ننی سے زگینہ کو لے گے گول میں رخصد کیا ارے اکبر چلنے لگے تو بیویوں نے حلقے میں لے کہ ماتب کر کے کہا اے اکبر مقتل میں جا رہے ہو ارہم غربتنا ہماری تنہائی پہ رحم کھاؤ اکبر نے کہا بھپیو امبا ارے اتباری تنہائی پہ رحم کھانے سے پہلے دیکھو میرا بابا تنہائے نکل کے آئے بابا سب سے رخصد ہو لیے بازو پکڑ کے سوار کیا گھوڑا دوڑا تے چلے ایک بارہ ہٹائی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گرا ارے بابا مڑ کے دیکھا مڑا بازو بھی سوٹا بابا یہ کیا ارے بابا رخصد کر دی آپ کیوں نعمت کی کہا بیٹا تمہیں کیا پتا بہتنا کرو مڑ مڑ کے اپنا رخ انور دکھاتے جاؤ اکبر مڑ مڑ کے چہرہ دکھا رہے بابا خدا حافظ بابا خدا حافظ تھوڑی دیر میں ملاقات ہوگی مگر سینے میں برچی برچی کا زخم کرتہ خون میں ٹوبا جس ان تلوار سے ٹکڑے آو بنی حاسم کے بچوں آو کے اپنے بھائیہ کا جہازہ خیم اللہ لعنت اللہ اہل قوم الزاربی وسیعلم اللہ لذین ظلبوا ایام الغلب اللہ تغیم سے